السلام علیکم پیارے بھائیوں اور بہنوں آج ہم اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم تعلیم کے بارے میں جانیں گے کہ ہمیں بستر پر کیسے سونا چاہیے کیا اپنے کبھی کسی کو پیٹ کے بل سوتے دیکھا ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے خبردار کیا ہے یہ پوزیشن جسے اپر ون پوزیشن کہا جاتا ہے ہماری صحت کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو پیٹ کے بل لیٹا ہوا دیکھا تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ایسا لٹنا اللہ کو پسند نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کیوں بتایا کیونکہ پیٹ کے بل سونا ہماری صحت کے لیے برا ہو سکتا ہے یہ ہماری کمر کو چوٹ پہنچا سکتا ہے اور سانس لینا مشکل بنا سکتا ہے ہمیں کس طرح سونا چاہیے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دائیں کروٹ پر سونے کی ترغیب دی اس پوزیشن کے بہت سے فوائد ہیں حازمے میں مدد کرتا ہے دائیں طرف لیٹنا ہمارے میدے کو بہتر طریقے سے کام کرنے میں مدد کرتا ہے خراتے اور نیند کی کمی کو کم کرتا ہے یہ ہماری ائر ویس کو کھلا رکھنے میں مدد کرتا ہے تاکہ ہم آسانی سے سانس لے سکیں دل کی صحت کو بہتر بناتا ہے یہ ہمارے دل کے لیے اچھا ہے ریڑ کی ہڈی یہ ہماری کمر کو سیدھا رکھتا ہے اور درد کو روکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر جاتے تو دائیں کروٹ پر سوتے تھے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہم بہتر صحت اور تندرستی کو یقینی بنا سکتے ہیں آئیے اپنے دائیں کروٹ پر سونے کی عادت بنائیں اور سونے سے پہلے یہ خوبصورت دعا پڑھیں جزاکم اللہ خیرون اللہ آپ کو جزائی خیر عطا فرمائے برائے مہربانی اس علم کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ ہر کوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت سے مستفید ہو سکے